امریکہ کے پینٹاگن سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پینٹاگن کے باہر جس طرح سے حملہ ہوا اس سے جڑی بڑی خبر آپ کو دیں گے لیکن کابل میں تالیبان کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا ہے یہ بھی اہم خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پینٹاگن کے باہر فائرنگ میں ایک افسر کی موت ہوئی اور کابل میں افغانستان کی سرکار کے ڈیفنس منسٹر کو یا یوں کہہ لیجئے پوری کی پوری کیابنٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اب دوسری اہم خبر کا ہم رکھ کرتے ہیں جو ہے امریکہ سے امریکہ میں بھی ہائی سیکیورٹی زون کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حملے کی جانچ تھیس کر دی گئی ہے یہاں پر جو حملہ ور تھا اسے بھی مار گرایا گیا وقت رہتے نہیں تو یہ حملہ ور نہ جانے کیا کر دیتا پینٹاگن کے باہر فائرنگ میں ایک افسر کی موت بھی ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز نے اس کے بعد اس حملہ ور کو موقع پر ہی کر دیا دھیر تو کابل سے لے کر پینٹاگن تک جو اہم خبر ہے وہ اس وقت ٹی وی نائن بھارت پرش پر آپ دیکھ رہے ہیں وشنو پرکاش صاحب یہ دونوں ہی خبروں کو اگر ہم مکس کر کے اپنے درشکوں کے سامنے رکھیں تو چاہے کابل ہو یا امریکہ کا پینٹاگن ہائی سیکیورٹی زون کو نشانہ بنایا گیا ہے اور خاص طور پر یہ پینٹاگن کے باہر جو گھٹنا ہوئی اور جس طرح سے حملہ ور پہنچا بڑے خوفناک ارادوں کے ساتھ اسے لے کر کیا شنگ کا آشنگ کا مند میں آتی ہے سب نوشکار سمیر جی یہ بڑی سنگین گھٹنائیں ہیں اور پینٹاگن جو کی سیٹ آف پاور ہے وہاں حملہ ہونا یا گرین زون میں کابل میں جہاں کی سیکیورٹی سب سے سترک ہے وہاں حملے ہونے کوئی اچھے اندیشیں نہیں ہیں اور آپ نے جو کہا کابل کے بارے میں کہ وہ پوری کیبینٹ کو منتری منڈل کو نشانے پہ لارہے تھے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھیدی ہیں ان کے اور وہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر یہ ان کے گپچر ہیں اندر اور ان کو انٹیلیجنس جا رہی ہے تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے ہاں صحیح بات ہے وشنو جی یہ آپ نے بڑی بات کہی بسم اللہ محمدی جو کی ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں پوری کیبینٹ ان کے گھر میں موجود ہو سکتی ہے یہ خبر تو گئی ہوگی باہر بلکل بلکل اور وہی چنتہ کا بشہ ہے بہت اور دیکھیں یہ کوئی ایک سگنل ہے یہ سگنل یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ہاں ضرور ہے کہ افغان فوجیوں نے ان کو حملہ وروں کو مارگ گرایا پر اگر ایسے ہائی سیکیورٹی زون میں گھسکے اور ایک کار ویس فورٹ کر سکتے ہیں تو مجھے گھبرات ہے شنکہ ہے ڈر ہے کہ یہ شاید جو سیویلین گورنمنٹ کا گھانی سرکار کا آخیرلا دھیائے لکھا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے گھانی سرکار کی سہمتی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور تالیبان کے سپورٹ بڑھتے جا رہی ہے تو یہ اس میں اثار کچھ اچھے نہیں لگ رہے اور جو پینٹاغن میں ہوا ہے اس کا ابھی ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی ہے کہ کیا کوئی لون وولف تھا اگر لون وولف ہے تو اس کا ایک کا مطلب ہے اگر اسلامی آتنکوادی تھے تو کیا تھے اگر کوئی ڈیرینج تھا جیسے گن کلچر بڑی پریولینٹ ہے تو کیا تھا تو وہ ڈیٹیل ابھی دیکھنی پڑے گی پر سگنل یہ ہے کہ کوئی بھی کشتر سرکشت نہیں ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے اور جس طرح سے پینٹاغن کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بعد یہ آشنکہ اور بڑھ جاتی ہے کہ کہیں یہ آتنکی حملہ نہ ہو گن کلچر کے معاملوں سے اسے جوڑ کر دیکھا جائے یا پھر اسے ایک آتنکی حملہ مانا جائے اس کو لے کر ابھی بختہ طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار